جمعہ کشمیر حکومت کا بطور چیف منسٹر کامکار سنبھالنے کے بعد عمر عبداللہ نے پہلی مرتبہ جمعہ صوبہ کے کسی زلحہ کا دورہ کر وہاں ترخیاتی کاموں کا جائزہ لیا آج ان کی طرف سے پنچ زلحہ کا دورہ کر کے تمام پہلوں کا جائزہ لیا گیا پنچ زلحہ ہیڈکوارٹر پر ایک آلہ سطح میٹنگ منعقد کی گئی جس میں چیف منسٹر عمر عبداللہ کے علاوہ کیابنٹ منسٹرز و چیف منسٹر کے ایڈوائزر بھی موجود تھے جمعہ کشمیر کے چیف سیکرٹری ارطل ڈلو کی قیادت میں سینئر آفیسرز نے اس میٹنگ میں حصہ لیا جس دوران سیاسی نوائندوں کی طرف سے جن میں خاص کر کے ایم ایل ایز و ڈسٹرک ڈیولپنٹ کانسل کے رکن شامل ہیں ان کی طرف سے علاقہ کے درپیش مسائل کو اور رکے پروجیکٹ کے بارے میں اس میٹنگ میں بات کی گئی اس دوران تمام ترخیاتی کاموں کا جائزہ لیا جانے کے علاوہ الگ لگ طرح کی ہدایات بھی چیف منسٹر عمر عبداللہ کی طرف سے جاری کی گئی رہی میڈیا سے بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے اپنے اس دورے کو ترخیاتی کاموں کے علاوہ دیگر طرح کی زمینی صورتحال کا جائزہ لینے کا مقصد قرار دیا آنے کا مقصد ہمارا یہی تھا کہ الیکشن کے بعد زمینی جو حالات ان کا جائزہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے جمعوں میں یہ پہلا ایسا زلہ ہے جہاں پہ آکے ہم نے ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے اور باقی صورتحال کے حوالے سے نہ صرف حکومت کے افسروں سے سنا یہاں پہ جو لوگوں کے چنے ہوئے نمائندے ایمیل ایمیل ایز اور ڈسٹرکٹ ڈی ڈی سی چیئر پرسن وہ بھی موجود تھے اور افسروں سے بات چیت ہوئی کچھ ایشوز کے حوالے سے وہیں پہ انہیں جواب دے بنایا گیا اور اس کے بعد پہ ڈیلیگیش بھد ملا اور پونچ پورے زلے کے حوالے سے ان سے بات ہوئی اور زمینی سطح پہ جہاں جہاں کمزوریاں ہیں کھامیاں ہیں جہاں ڈیویلپمنٹ کے کام کاج میں تیزی لانے کی ضرورت ہے اس کے لیے کچھ ہدایت یہاں سے دی گئی ہیں آگے کچھ جمعو سے کر لیں گے سر ایک چیتے ہیں ہریانہ کے وقت میں سہی تھے میں ہی سمجھ میں نہیں آتا آپ چینل والے ان ایکزٹ پول والوں کو پیسہ دے کے اپنا پیسہ زائع کیوں کرتے ہو ان کے ایکزٹ پول کبھی سہی نہیں ہوتے کیوں وقت زائع کیوں